اگر امارت کا خرچہ نکال دیں تو یہ جو آپ نے سامان بتایا ہے جس میں ایک عارو پلانٹ ہے جس میں ایک مشین ہے جس میں بستن ہے یہ خرچہ اندازاً نمبرز میں بتائیے گا کتنا ہے یہ لگ بگ خرچہ جو آتا ہے یہ اگر ہم اس کو ڈالرز میں بھی دیکھیں تو لکھن ساڑھے دس گیارہ لاکھ روپے کی ایک مشین پڑتی ہے پانچ مشینیں لگانی ہیں تو آپ اپنے ذہن میں لگا لیں کہ پچپن لاکھ روپے قریب کا یہ خرچہ ہے پانچ مشینوں ہوگا اور اس کے علاوہ ہے اور ایک آپ سمجھ لیں پچھے سے تیس کے لیے کا جنریٹر جو ہے وہ چھے لاکھ ساڑھے چھے لاکھ کا یہ آتا ہے اس کے علاوہ جو پیشنٹ بیڈ ہے اچھے والے اس کی جو وہ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کے ریڈ جو ہے وہ سوہ لاکھے قریب ہوتے ہیں جس کے اندر پیشنٹ آرام سے چار گھنٹے اپنا سکون کے ساتھ بغیر کسی کرب عزیت کے اپنا ٹائم گزار سکتا ہے یہ ہے اچھا ضرور ہی نہیں ہے آپ پورا سینٹر ڈونیٹ کریں اگر پورے سینٹر ڈونیٹ کریں گو سینٹر کا نام جیسے میں نے گلشن اقوال میں رکھا ہے جے ڈی سی فیروزہ فاتنہ فریڈیالیسی سینٹر انہوں نے پوری بیلڈنگ دے دی ہم نے وہ لکھ دیا اب جیسے یہاں پر بیلڈنگ جی ایفیس بیلڈنگ نے دی سرجانی ٹاؤن کی دیلیسی سینٹر کے لیے تو ہم نے اس کا نام لکھ دیا جی ڈی سی جی ایفیس فریڈیالیسی سینٹر اور نیچے خورم صاحب کا یا وہ ازگر صاحب سجاد ازگر صاحب کا نام لکھ دیا اور یہ بھی لکھ دیا کہ اس بیلڈنگ میں ڈی سی سینٹر سے بات ہو گئی ہے انشاءاللہ مسجددار حلیم کے برابر میں ایک وہاں پر بھی کھول لیں وہ فیڈل ویڈیا کو کور کرے گا اس طرح سے پورے کراچی میں اس سسٹم کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے لوگ ان کی جو یہ مشکلیں کم سے کم حسان ہو اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس مقصد میں کامیاب کر دیا انشاءاللہ پروردگار علم راستے بنا رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں آ رہی ہے بہت سارے سے لوگ ہیں جو بہت پیسے والے ہیں ان کی فیملی میں لوگوں کی موت اس بیماری مہیوں جانتے ہیں کتنا عذیتناک ہے یہ سب کچھ ہم تو بہت لائٹ لائٹ بسکر کر رہے ہیں بہت تھکا دینے والی چیز ہے رات سے سوچ رہے ہوتے ہیں کل جانا ہے صبح والدہ کو لیکے ڈائلیسس کرانے والدہ اگر ذہن بنا رہے ہوتے ہیں کل آپ کو جانا ہے دوبارہ تین چار گھنٹے مشین بھی لیٹنا ہے ادھر بھی سرنجے لگیں گی ادھر بھی سرنجے لگیں گی خون سارا مشین میں جائے گا ایک بہت لمبا پروسیس ہے زفر دیکھیں جو ایموشنل کاؤسٹ ہے اس کی جو اس کی ایموشنل جو اس کی جذباتی کاؤسٹ ہے نا اس کا تو کوئی شمار ممکن ہی نہیں تو بالکل ناممکن سی بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے نمبر میں اندازہ لگا رہے ہوں پیسے میں اندازہ لگا رہے ہوں کہ کس کو جذباتی طور پہ یا روحانی طور پہ کتنا نقصان ہوتا ہے گھر میں جس شخصیت نے آپ کو گودوں میں پالا ہو جس نے آپ کو گود میں جھولے دیئے ہو اس کو طائب فراش دیکھنا بستر پہ تڑپتے دیکھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس اولاد کے لیے اس اولاد در اولاد کے لیے جو یہ منظر دیکھتے ہیں مجھے یہاں پہ اپنے دیکھنے والوں سے ایک ریکویسٹ کرنے دیجئے مجھے زفر بھائی یہاں دیکھنے والوں سے اپنے ریکویسٹ کرنے دیجئے کہ دیکھیں یہ کام کا بیڑا اب ہمارے زفر بھائی نے اٹھا لیا ہے ان کی تجزیم ان کی جو جماعت ہے جی ڈی سی جاپری ارزاد سرسل یہ اس وقت اس آن گراؤنڈ موجود ہے اور یہ تیس ہزار اوور اسٹیمیٹڈ بات نہیں ہے ہم آپ کو بتانے کہ پورے سندھ سے اس میں لوگ انکارپوریٹ ہو رہے ہیں اور پورے سندھ کے لوگوں کو کیٹر کیا جا رہا ہے لہٰذا اس حوالے سے جو اخراجات انہوں نے بتائی ہیں جو کہ لگ وقت ستر لاک روپے ہیں ایک سینٹر کے لیے ہم اس کو اوور اسٹیمیشن کر لیتے ہیں اسی لاک روپے سینٹر کے لیے جو ست سامان کی قوس ہے ہمارت کی قوس کے علاوہ میرے خیال میں ہمارے اوورسیز پاکستانی جو اس وقت باہر بیٹھے وہ ہمیں دیکھنے ہیں آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اپنی آخرت کا سامان کرنے کے لیے اور خلق خدا کی بھلائی کے لیے وہ خلق خدا جو کہ اس وقت ویسی بیچاری مہنگائی کی چکی میں پسیوی ہے بہت عجیب و غریب قسم کے ان کے حالات ہوئے ہیں اور خاص طور پر معیشت کے جو حالات ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے زفر بھائی ہم نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے بھی ریکویسٹ کر دیئے کیونکہ ظاہر ہے یہ ہماری فیس بک کی میراکھن جو ہے یہ اس طرح سے جاری ہے اور ہمیں پوری دنیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں